حضرات محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحضر اللہ فلا مضلل ومن يضللہ فلا هادیل ونشہد ان لا الہ الا اللہ بحثه لا شریک لا ونشہد ان سیدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع صادقین صدق اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک عالمین الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم ومن بے سرو ساما مددے قبل اے دی مددے کعب اے ایمہ مددے اور قادریم یا نارے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خا قطب عالم میزنم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مفتار ہم بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس لمبے لمبے ہاکوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط عدب و احترام حدیع درود و سلام جیسا کی میں ہر بار اپنی گفتگو سے قبل یہ بتا دیا کرتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑا جائے اس وقت یہ لازم و ضروری ہے کہ عدب حاضر ہو بریلی والے آئے ہیں اور یہ بتا دے جائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدب کیسے کیا جاتا ہے یہی ہمارے طریقہ ہے ہم جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عدب کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی شاعر نے کہا کہ با عدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب جب ہم جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور تمہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں تمہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو تمہیں بھی عدب کے ساتھ لے کر جائیں گے عدب سکھائیں گے عدب بتائیں گے اور عدب ہی کروائیں گے تو اب عدب میں یہ بھی شامل ہے عدب جان لو کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عدب ضروری ہے عدب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے رات ہو گئی لیکن دل کہہ رہا ہے کہ حضرت نے کہا ہے کہ ابھی درود پاک پڑھنا ہے حضرت پاک پڑھنے کا وقت قریب آ رہا ہے دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن نہیں دماغ کو گھسیر کے لاؤ اور دل کے نردیگ لاؤ اسے بتا دو کہ تیری شیطان شیطان تیری مکرو فریدی ہمارے سامنے نہیں چلے گی ہم تجھ پر لاحوم بھیجتے ہیں ہم بریلی والے تجھ پر لاحوم بھیجتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں اب دل دماغ قائدے سے ہو گئے لیکن گلے کا بٹن کھلا ہوا ہے ایسے نہیں جا سکتے آپ تینے چڑھی ہوئی ہیں نہیں جانے دیں گے رسول پاک کی بارگاہ میں ایسے نہیں لے کے جائیں گے عدب کے ساتھ جانا ہوگا اور ایک بات یاد رکھو کہ جب ایسی محفلوں میں آؤ تو تمہارا لباس مسلمانوں کے جیسا ہونا چاہیے بے شک بے شک ہاں پہ ہے تمہارے سرو پٹو بھی ہونا چاہیے بدن پہ کرتا پجاما ہونا چاہیے اب تمہاری آفتین یا پائچے نیچے سے یا اوپر سے مڑے ہیں اسے بھی کھولنا ہوگا کیونکہ سروارے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ رہا ہے تمہارے تم یہاں تک یہ تک یاد رکھو کہ تم جب ایسی بارگاہوں میں آؤ تو تمہارے ناخون کٹے ہونا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں چلنا ہے ناخون کٹے ہونا چاہیے خط تمہارا بنا ہونا چاہیے تمہارا خط بنا ہونا چاہیے آئندہ دھیان نکنہ کہ اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہم جی لگا کر درود پاک پڑے گے ابھی کیونکہ ہمارے آلہ حضرت نے تو فرما دیا ہمارے آلہ حضرت نے تو فرما دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھو سلام کانے لالے کرامت پہ لاکھو سلام بھائیوں معاملہ بھی یہی ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو آج تو دیکھو آج تو تمہارے پاس جو ہے کسی سے لے کر کے سر ڈھک لو ہے نا لیکن آئندہ دھیان لکھو کہ ایسی محثلوں میں اس طریقے سے نہیں جانا ہے ویسے تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع نہیں جائے سمجھ رہے ہو فقیر قادری الحمدللہ دس مرتبہ مدینہ پاک چلا رہے ہیں سرکار نے بلایا دس مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری ہو گئی جس میں سے تین مرتبہ میں اپنے دادا حضور تاج شریعہ کے ساتھ گیا حضور تاج شریعہ الحمدللہ میرے دادا بھی ہوتے ہیں اور میرے نانا بھی ہوتے ہیں میری سگی دادی کے سگے چھوٹے بھائی ہیں حضرت حمدللہ میں الحمدللہ آلہ حضرت کے نواسوں میں ہوں میرے والد بھی صحابی کی اولاد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی آل سے ہیں اور میری والدہ بھی صحابی کی اولاد ہیں حضور اللہ میرے والد حضور حضرت کے سگے نواسوں میں ہیں تو جب میں مدینہ پاک حاضر ہوا اس وقت بنارس کے کچھ لوگ میرے ساتھ تھے حضور امین شریعت علامہ سپٹین نزا خان صاحب جو استاد زمن کے سگے پوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی یہ امین شریعت وہ ہیں جن کو سرکار مفتی عاظم نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ چھ مرتبہ خلافت و اجازت سے نوازا حال اللہ سبحان اللہ میں نے امین شریعت اپنے نانا سے عرض کی ایسی قوم سی بات تھی کہ مفتی عاظم نے آپ کو چھ مرتبہ خلافت اتا فرمائی آپ نے بھی ہمیں خلافت دی اور بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو خلافت دیتے ہیں ایک بار دے دیا اور ہو گیا یہ چھ مرتبہ خلافت کا معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا تو فرماتے ہیں امین شریعت کہ میں یہاں اس وقت یہ مدر پردیش ہوا کرتا تھا میں یہاں رہتا تھا مفتی عاظم کے کہنے پر میں یہاں آ گیا جب میں برے لی جاتا تھا سرکار مفتی عاظم مجھ سے محبت کرتے تھے مجھے دیکھتے تھے اور خلافت کے الفاظ دہراتے تھے اس طرح سرکار مفتی عاظم نے امین شریعت کو چھ مرتبہ خلافت دی اور بھری عیدگاہ میں برے لی شریف میں حضور امین شریعت کو سرکار مفتی عاظم نے خلافت اتا فرمائی اور اپنا امامہ شریف امین شریعت کے سر مبارک پر باندھ رہے ہیں اور خلافت کے الفاظ دہراتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان بیچ میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے مقتدی انہوں نے آز کی کہ حضور یہ بچہ کون ہے جس کے آپ دستار باندھ رہے ہیں اور خلافت کے الفاظ دہراتے جا رہے ہیں تو مفتی عاظم نے فرمایا کہ تم اسے نہیں جانتے یہ میرا بچہ ہے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے پھر کہا کہ یہ میرے بھائی علامہ حسنین نظا خان صاحب کبھان اللہ سبحان یہ علامہ حسنین نظا خان صاحب وہ ہیں جو آلہ حضرت کے سگے بھتیجے ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں آلہ حضرت کے داماد بھی ہیں آلہ حضرت کے آلہ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور جب آلہ حضرت نے اپنی آخری وسیعت فرمائی تو حجد الاسلام سے مخاطب ہوئے حجد الاسلام سے کہا مصطفیٰ رضا کو بلاؤ اور علامہ حسنین رضا کو بلاؤ تینوں کو جمع کیا گیا حجد الاسلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم مصطفیٰ رضا اور تمہارا بھائی حسنین یہ تینوں بھائی دین کے کام کو مل کر کریں گے تو بخبو بھی انجام دے سکیں گے ہاں آلہ حضرت اپنا بیٹا فرماتے تھے آلہ حضرت اپنا بیٹا فرماتے تھے اپنے سگب کیجے کو یہ تو محبتیں ہیں استاد زمر اور آلہ حضرت میں تو جب علامہ حضرت ندا خان صاحب آلہ کے داماد تھے آلہ کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اس کے بعد ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور پھر آلہ حضرت کی جو بیٹی ہے علامہ حضرت ندا خان صاحب کے نکاح میں تھی ان کا ذسال ہو گیا ان سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد علامہ حضرت ندا خان صاحب کا دوسرا نکاح ہوا لیکن اس وقت آلہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر میری دوسری بیٹی بھی ہوتی تو میں علامہ حضرت ندا خان کے نکاح میں دے دیتا ہوں یہ علامہ حضرت ندا خان کی شاد ہے امین شریعت کے والد محترم یہ آلہ حضرت کی مدار پاک جو بنی یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں میں نے خود امین شریعت سے سنی ہے دس سال علمدلہ میں نے اپنے نانا کی خدمت کی ہے ان کی جوتییں سیدھی کی ہیں میں نے دس سال تو امین شریعت فرماتے ہیں کہ یہ آلہ حضرت کی جو خان کا بنی آلہ کے سینے مبارک کا جو حصہ ہے وہ علامہ حسنین ندا خان صاحب کا مکان ہوا کرتا تھا جو آلہ حضرت کی درگاہ میں وف کیا ہوں نے اور امین شریعت علامہ سفتین ندا خان صاحب کی پیدائش جو ہے وہ درگا آلہ کے پیچھے کے سرے ہوئی ہے سرحان اللہ تو جب آلہ حضرت کے بھتیج علامہ حسنین ندا خان صاحب کا دوسرا نکاح ہوا پہلی اولاد ہوئی پہلی اولاد ہوئی امین شریعت علامہ سفتین ندا خان دوسرے ہوئے مظہر مفتی آزم جن کو مفتی آزم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈک کہا مفتی آزم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈک کہا مفتی آزم فرماتے ہیں کہ میں تہزین میاں کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں تھنڈک محسوس ہوتی ہے میں ابھی علماء اکرام سے مخاطب ہوں عوام تو سمجھیں گے نہیں میں علماء اکرام سے مخاطب نہیں مظہر مفتی آزم محدث برے الوی صدر علماء علماء شاہ مفتی محمد تحسین ندا خان دوسرے شہراد پیدا ہوئے پھر تیسرے شہراد پیدا ہوئے حبیب العلماء شاہ علماء حبیب رضا خان پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی علماء حضرہ ندا خان صاحب کی اولادوں میں جو حضور تاج شریعہ کے نکاح میں تھی حضور تاج شریعہ حضور امین شریعت کے سگے بہنوئی ہیں یعنی کہ یہ ہے کہ حضور تاج شریعہ علامہ حسنین رضا خان صاحب کے اکلوت داماد ہیں اور جن کے صرف ایک ہی نوازے ہیں کون؟ ارے قائد ملت نانا بھی دیکھو اور نوازے بھی دیکھو تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امین شریعت کا تعریف کرانا چاہ رہا تھا میں مختصر تعریف کرا سکا بہت دنبا چوڑا تعریف تو نہیں کرا پایا لیکن اس وقت امین شریعت کے کشمریدین مدین پاک میں میرے ساتھ تھے معاملہ یہ ہوا کہ مکہ شریعت سے ہم لوگ عمرے سے فارغ ہو کر مدین پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت پہلا دن تھا نہے دوئے تیار ہوئے خوشبو لگائی نئے کپڑے پہنے اب تیار ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑے تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی موجود تھے سرکار کی بارگاہ کی طرف بڑے روز شریف کی جالی سے قبل ہم لوگ پہلے رک گئے پڑھ میں بیٹھ گئے یہ ہماری عادت ہے کہ پہلے جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پہلے کچھ پڑھتے ہیں پہلے اپنے آپ کو پاس صاف کرتے ہیں ایسے سرکار کی بارگاہ میں بڑے لیوالے نہیں جاتے ادب کے ساتھ جاتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں میں جب جانے لگا تو میں بیٹھ گیا ہوں گیا بیٹھنے کے بعد میں پہنے لگا انتظار کرنے لگا کہ میں جو کیفیت چاہ رہا تھا جو کیفیت میں چارہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ بند نہ پائی بہت دیر میں نے کوشش کری بہت مانجات کرے لیکن وہ کیفیت نہیں بند رہی ہے میں پرشار ہو گیا مسترد ہو گیا بیچائن ہونے کے بعد وہاں سے اٹھ کے میں واپس ہوتل چلا گیا پھر زہر کی نماز کا وقت ہوا میں نے ستا کہ نماز پڑھوں گا مسجد نبی شریف میں اس کے بعد پھر کوشش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر میں نے زہر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ کوشش کی وہاں جانے کی پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے کچھ پر نہیں بن رہی جو میں چاہ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ معاملات یہ تھے کہ ہم گناہگار لوگ سیاہکار خطاکار گناہوں کی وجہ سے ہماری وہ کیسیت نہیں بن رہی ہے پھر میں پرشان ہوا میں بابی سے الان گیا دوبارہ پھر اب اثر کی نماز میں آیا اثر کی نماز میں نے پڑھی بہت ذمہ داری سے اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد میں رسول پاک کی بارگاہ کی طرح متوجہ ہوا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے کہا یا رسول اللہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ کرم فرمائیے سرکار کا کرم ہوا الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو کیسیت میں چاہتا تھا تھر تھر آسو بینے لگے رسول پاک کی بارگاہ کی طرف میں گیا نہیں مجھے ایسا لگا کہ میرے قدب مجھے ادھر لے جا رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو عدد کے ساتھ عدد کے ساتھ تو اب سروں کو جھکا لو میری طرح مت دیکھو سروں کو جھکا لو اور سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے کہا کسی شاعر نے کہا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بونے ارے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے کیا کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے محل وہ اب ہیں سونے کیوں؟ کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے کہ تم نے سمجھا نہیں زندگی کو تم نے سمجھا نہیں زندگی کو اس سے قائم نرشتہ رہے گا موت دلہن بنے گی او ساتھی اور پوس کا دولہ بنے گا جب آخری وقت غسل سے سواریں گے تیرے بدن کو جس کا تُو نے کفن نام رکھا وہی شادی کا جوڑا بنے گا اور کبر کے حالات کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اب کہاں ہے وہ چاندی وہ سونا کبر تو ہے خاکی بچھونا تیری دولت کو سب باٹھ لیں گے تیری دولت کو سب باٹھ لیں گے کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا اور جیسا آمان ہوگا بشر کا چکنے پڑے میں چکنے نمازوں سے دور کہ جیسا آمان ہوگا بشر کا یا تو جنت کی نعمت ملے گی یا جہنم میں جانا پڑے گا یا تو جنت کی نعمت ملے گی یا جہنم میں جانا پڑے گا اپنے آمال کی صلاح کیجئے فقیر قادری یہاں آپ کو ایمان کی تازگی دینے بریلی سے آیا ہے بریلی والے آتے ہیں پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں پھر عمل کی بات کرتے ہیں ایمان سے پہلے عمل کی بات نہیں کریں گے تو فقیر قادری چاہتا ہے کہ غوثِ آزم سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ محفل ہے تو کیوں نہ غوثِ آزم کی شان میں منقبت کے چند اشار پیش کر دوں اور یہ منقبت بھی ان کی ہے جو آلہ حضرت کے شہنادے ہیں خلحم شبیع غوثِ آزم ہیں کیونکہ وہ مفتی آزم ہیں وہ مفتی آزم ہیں تو مفتی آزم کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ باوازِ بلند درودِ پاک پڑے جی لگا کر سنیے اور اشار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جاتر نمبا وقت نہیں دوں گا ایک مرتبہ اور کوئی پاک پڑے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجلی نور قدم غوثِ آزم زیاء سراج و ظلم غوثِ آزم تجلی نور قدم غوثِ آزم اور تیرا حل ہے تیرا حرم غوثِ آزم تیرا حل ہے تیرا حرم غوثِ آزم عرب تیرا تیرا عجم غوثِ آزم تجلی نور قدم غوثِ آزم دیائے سراج و ظلم غوثِ آزم اور آگے دیکھیں مفتی آزم کیا سرماتے ہیں کہ چلا ایسی تیغے دو دمغوثِ آزم چلا ایسی تیغے دو دمغوثِ آزم کہ آدھا کے سر ہو قلم غوثِ آزم دیکھیں میں ایک بات بنا دوں کہ یہ آدھا یہ دشمن یہ مفتی آزم کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے مفتی آزم کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر مزد سے رکھا دیا مفتی آزم حجی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اب جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بگا دیا ہو تو یہ ہمارے کمیٹی کے متولی کون ہوتی ہے ہمارے پیشن ہمارے پیشن ہمارے پیشن یہ کون ہے کہ امام کو روک رہے ہیں رد کرنے سے روک رہے ہیں جن کا رد رسول پاک نے دیا کیونکہ ان کا ردو نائے پیشن نائے پیشن نسطاق نبی کی عباس اللہ نسطاق نبی کی سرپن سجدہ سرپن سجدہ دوستان کے نبی کی ایک سلا نائت کی نائت سار یاد رکھو یاد رکھو کمیتی کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ یاد رکھیں مجھے کیا کسی قدر ہو سلطان بہت شاہد بہت شاہد بہت شاہد بہت شاہد بریلی والے اپنے اماموں کے ساتھ شیدے لطا بریلی والے اماموں کے ساتھ بریلی والے اماموں کی حمایت بہت شاہد ہیں بریلی والوں کو کس بات کا ڈر اور ہم کیوں ڈلیں تم سے بہت شاہد تم صرف خدا کے گھر کے ملازم ہو مالک نہیں ہو خدا کے گھر کے مالک نہیں ہو امام امام جب تک مسلح پر ہے وہ مسلح کا مالک ہے اس پر مالک ہو جا گیا ہے وہ تمہیں صحیح دین بتانے کا حق ہے اے صحیح حد رہے حق ہے اور وہ بتائے گا تمہیں امام کی ذمہ داری ہے خبردار ہو جاؤ کہ اماموں پر حکومت نہ کرو جس کی بچہ سے معاشرے میں تخلیفیں آ رہی ہیں کہ جھولا لو جھولا لو اماموں پر حکومت کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ امام دو منٹ مسجد میں لیٹ ہو گیا پتہ نہیں میں در کیوں آ گیا امام مسجد میں دو منٹ لیٹ ہو گئے تو متولی صاحب سیدھی ہوئے جا رہے ہیں ان پر اس بات کبھی خیال نہیں کہ وہ عالم دین ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اپنا گھر بھار چھوڑ کر گھر بھار چھوڑ کر تمہارے آئے ہیں میرے شکریہ تمہاری پانچ ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے آئے ہیں کیا پانچ ہزار روپے کی تنخواہ تمہاری ہوتی ہے اور ان پانچ ہزار کی تنخواہ سے یہ کیا کر لیں گے اس سے زیادہ تنخواہیں لیں گے اماموں کی تو اماموں پر حکومت بن کرو اس کے اماموں کو صحیح دین بتانے دو تمہیں تو سیکھنا نہیں ہے تم مطوردی بن گئے لیکن جو لوگ صحیح دین سیکھنا چاہتے ہیں کم سے کم انہیں تو سننے دو اے شکریہ 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 تم کیوں کسی کا غنہ مول لیتے ہو تو یا رکھو کہ سرکار نے جن کو بھگا دیا جو اپنا پوریا بستر لے کر یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں اتھر سے opened گھوم رہے ہیں انہیں ہماری مسجدوں میں چکا نہیں دی جائے گی مانا کہ یہ لوہارہ شہر ہے فلائی مائم ہے کوئی سعودہ سے آئے ہیں کوئی بھساول سے آئے ہیں کوئی برہنپور سے آئے ہیں کوئی چلگاہوں سے آئے ہیں کوئی دھولیا سے کوئی کہیں سے آیا ہے مانا کہ یہ ان علاقوں کے شہروں کی مسجدیں ہیں لیکن ان مسجدوں کی لکھا پڑت آج بھی بریلی سے ہی ہوتی ہے کہ مسجدوں کا حساب کتاب بریلی والے ہی رکھیں گے کہ کون سی مسجد اپنی ہے کون سو امام فرکار کا مہدار ہے اور کون غدار ہے یہ پہچان تمہیں کون بتائے گا بریلی والے بتائیں گے آلہ حضرت والے بتائیں گے تمہارے متولی صاحب نہیں بتائیں گے متولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد کا حساب کتاب رکھے مسجد کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو کوئی معاملات نہ ہو اس کو دیکھیں لیکن امام اور امام کے ہاتھ کا یہ مائک دونوں چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں اور شریعت اس کا حکم دیتی ہے رسول پانک نے حکم دیا ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا تو یہ دشمن ہے نہ ان میں شادی کی جائے کیونکہ شادی کا ابھی کل موقع ہے یہ محفل ایک شادی کی غرض سے سجتی چلی گئی شادی کے لیے دعوت دی گئی تھی پھر یہ ہوا کہ محفل بھی رکھنا ہے چلو محفل بھی رکھ لو تو شادییں بھی ایسے لوگوں میں کی جائیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو رسول پانک سے محبت کرنے والے ہو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کا دم بھرنے والے ہو رشتہ انہی سے ہوگا دیکھو گیاروی والا باروی والے سے شادی کرے گا اور باروی والا گیاروی والے سے شادی کرے گا یوں ہی ہم سلام جب کرتے ہیں تو گیاروی والے باروی والے کو کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ حضرات تو ان دشمنوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے دوریے بناو سمجھے ان کو اپنی مزیدوں میں آنے نہ دو ان سے دوریے بناو ان کی دوستی وبالے جان اور وبالے ایمان ہے حکومت بھی ان پر سختیہ کرتی ہے دیکھو کرتے یہ غلط ہے اور بدلان پوری قوم ہوتی ہے ہمارا ان غداروں سے کوئی لینا دینا نہیں یہ اسلام کے بھی غدار ہیں اور ہمارے دیش کے بھی غدار ہیں تو مفتی آدم فرماتی ہیں چلا اے سی تیغے دو دمغوں سے آدم چلا اے سی تیغے دو دمغوں سے آدم کہ عادہ کے سر ہو کلم غوث آدم تجلی نورے تی دمغوں سے آدم دی آئے سی راجو ظلم غوث آدم تجلی نورے تی دمغوں سے آدم دی آئے سی راجو ظلم غوث آدم پڑھا ہی کسینا تیارا شیر ہے مغوث آدم بشاہ جو دے مہارا بہا وہ اکوار کبھی نہ ہوگا تمہارے وہ اکوار کبھی نہ ہوگا تمہارے وہ اکوار کبھی نہ ہوگا تمہارے کہا ہے مخالف میں دمغوں سے آدم کہا ہے مخالف میں دمغوں سے آدم کہا ہے مخالف میں دمغوں سے آدم اور تیرے ہوتے ہم پر ستم دھائیں دشمن کہ تیرے ہوتے ہم پر ستم دھائیں دشمن تیرے ہوتے ہم پر ستم دھائیں دشمن ارے ستم ہے ستم ہے ستم بہت سے آدم تجلیے نونے کہ دمغوں سے آدم زیائے سی راجو ظلم غوث آدم اور یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے ارہ دل بھی بریلی والوں کا ہے دل کس کا ہے بریلی والوں کا اور یار رکھو میں تو یہ بار بار کہتا ہوں مفتی آدم کے صدقے سے ہم بریلی والوں کا دل وہ دل ہے اس دل میں اسی کو جگہ دی جائے گی جس کے دل میں بریلی والوں کا جگرہ ہے اور یہنا جگرہ ہے بریلی والوں کے اندر اگر تم غوث پاک کی شان کو تاکی کرو گے تو تمہارے بریلی والے تمہارے چیئے رو بھاں گے مصباح نبی کی ایک سماح سرطن سے جدا سرطن سے شہرِ رمو بریلی والوں کی محبت کر کے جائیں گے ہم ایک ایک کے دل میں رسول اللہ کا ایش باتیں گے ہم حاضر ہیں ہم رسول پاک کی عظمت کے لیے ہم رسول پاک کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کو سلوان کرنے کے لیے دیش ہے آجو میدان میں آہمان کو بریلی والے تم سے بریلی والے نپڑنا جانتے ہیں بہت اچھے سے نپڑ لیں گے آہمان آس وحار اگر تخلیف ان سے نہیں ہے وہ تو خیر ہیں وہ تو غستاخ ہیں ارے وہ تو غستاخ ہیں اس کی عظم فرماتے ہیں کہ وہاں بھی کم ہیں اور وحابیوں کی چپیڑ میں لوگ زیادہ ہیں وحابیوں کی چپیڑ میں لوگ زیادہ ہیں کیونکہ اگر تم ان کا گندہ مذہب جان لوگے تو ان سے جونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے شک بے شک ان سے جونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اصل میں تم جانتے نہیں ہوں تب ہی تمہیں وہ مسلمان دیکھتے ہیں بظاہر داری ٹوپی ہر داری ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہے وہی مسلمان ہے انہیں اس بدغمانیے مت رہو گی وہ تمہارے ہیں وہ اپنی ہیں وہ کسی لمحے ہمارے نہیں ہیں وہ مردہ ہے وہ مردہ ہے جو تم کو مردہ کہے واللہ ہم تو وہ ہیں جو رسول اللہ کی یاد مناتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو یا رسول اللہ ہے نا ہمارے آلہ نے فرما دیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے باستے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں کیا چھینہ تیرا ہمارا لینا دینا کیا ہے بھائی مستاق رسول اور ہم عاشق رسول کا لینا دینا کیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں خل میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ارے خلستان رضا کا پھول ہوں مجھے بھی ہماد کہتے ہیں ارے مجھے معلوم ہے کہ میرا آغاز جنت ہے اور میرا انجام جنت ہے آلہ آلہ ہمیں ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح فلاں صحیح دھنکا صحیح دھماکا صحیح سلح کلی بنے ہوئے سلح کلی بنے ہوئے تخلیف ان سے ہے کہ حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے اور سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لئے تو یاد رکھو سنی مسلم بن کے رہو سرکار کے سچے نبی کے لئے بن کے رہو ہے نا تو اس تھی آدم فرماتے ہیں دیکھو یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے اور دیکھیں مقتے میں کیا فرماتے ہیں تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کے ہے ہم سب بھی پیاسے ملے اس کو بھی یم سے نمغا سے آزم تجلی نور قدم ماں سے آزم زیائے سرہ جو ظلم ماں سے آزم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خراب جائیے صلاة و سلام پڑا جائے ملے اس کو بتاعت ہیں کوئنب ہوسی